اسلام علیکم میں ہوں علینا شکریات ستمبر کے جلسے کے بعد سے جاری سیاسی حلچل تھمنے کا نام نہیں لے رہی قومی اسیملی کی حدود سے راکین اسیملی کی گرفتاری نے جمہوریت کی بقا اور پارلیمان کی ساکھ پر سنجیدہ سوالات کڑے کر دی ہیں سپیکر قومی اسیملی جناب ایاز صادق صاحب نے پارلمنٹ کی سیکیورٹی میں غیر ذمہ داری برتنے پر ساجن اٹ آم سمیت پانچ اہلکاروں کو موطل کر دیا ہے سپیکر صاحب نے ایڈیشنل سیکیورٹری افتخار احمد کی سربراہی میں چار رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی ہے جو پارلمنٹ کی حدود میں ہونے والے واقعات کی تحقیقات کرے گی ایاز صادق صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم مل کر چارٹر آف پارلمان استخد نہیں کر سکتے پارلمان کی مضبوطی کے لیے میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہمیں ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا ہم بھول جائیں کہ ماضی میں کیا ہوا ہماری لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نہ بیٹھے مگر کیا ہم پارلمنٹیرینز پارلمنٹ کی خاطر بہتری کی خاطر کیا ہم کوئی چارٹر آف پارلمنٹ نہیں سائن کر سکتے کیا ہم لوگ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے ہم لوگوں کے حقوق کی بات کریں ہم ایشیوز کی بات کریں ایک جانب سپیکر صاحب ساجن ایڈ آمز کو موطل کرتے ہیں انکوائری کھڑی کر دی جاتی ہے ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ پارلمان کا تقدس پامال ہوا ہے لیکن سپیکر صاحب سمیت حکومت اس سب سے لائم رہی معذرت کے ساتھ سپیکر صاحب آئی جی اسلامباد کی آج کی میڈیا ٹاک نے آپ کی موقف کی مکمل نفی کر دی ہے پاریئرز کے مطابق جو تمام ودی پرائر جو ہماری ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں جو آنریبل سپیکر سے ایک ان سے اپروول لی جاتی ہے وہ جو تمام ایک پروسیجر لکھا ہوا ہے اور جہاں تک رہ گیا ہے ہم نے پروپر ایک پروسیجر کے تحت ریسٹ کر کے پریزینٹیٹ ان دی کوٹ آف لاؤ اب جب حکومت سے جمہوریت پہ لگی اس کاری ضرب کا دفاع نہیں ہو پا رہا تو حکومتی وزراء ایسے بیانات دے رہے ہیں اور ایسا تاثر بنایا جا رہا ہے کہ پارلیمان کا تقدس جیسے پامال ہوا ہی نہیں وفاقی وزیر اطلاع جناب جناب عطا تارر صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے ثبوت سامنے آئے ہیں کہ ایوان کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا بہرحال سپیکر صاحب نے تحریک انصاف کے عراقی نے پارلیمنٹ کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیئے قومی اسمبلی اجلاس میں دوسری جانب جیمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا اور ان کے خطاب سے بہرحال لگا کہ ان کو ایک ہی سنگینی کا ضرور اندازہ ہے ان کا کہنا ہے کہ سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہے پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے تو ایک دن میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پچاس سے زائد لیڈران پر ایف آئی آر درج ہیں جن میں سے چند ایک اڈیالا جیل میں ہیں اگر آپ ایف آئی آر کا مطن پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فلم کا سکرپٹ ہو جس میں نائیم پنجوتا صاحب پسٹول لہراتے ہوئے آ رہے ہیں شویب شاہین صاحب نے پولیس والے کو پسٹول دے ماری علی امین گنڈاپور صاحب نے ڈی ایس پی پر گن تان لی عمر ایوب صاحب نے کسی پولیس والے کی پٹی پر پسٹول رکھ دی یہ ایسے سینے جو آپ کو فلمز میں اگرچہ ضرور نظر آتے ہیں لیکن حقیقی زندگی میں نہیں ہزاروں کا مجمع ہو درجن و صاحب بھی وہاں پر موجود ہو لیکن کسی نے اس قسم کا کوئی واقعہ بیان نہ کیا ہو معلوم نہیں پولیس نے کیا سوچ کر اس قسم کے واقعے کا نقشہ کیچا کیا ہماری عدالتیں دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں کہ کیا ایف آئی آر سامنے آئی ہے یا جو ایف آئی آر پولیس پیش کرتی ہے اس پر جسمانی ریمانڈ دے دیا جاتا ہے